بسم اللہ الرحمن الرحیم آسانکھوں میں امی جاز مار ایڈوکیٹ لو ان جسٹس چینل سے آج گروپ انشورنس سرکاری ملازمین عدالت عالیہ اور عدالت عزمہ کے فیصلہ جات کی روشن میں ڈسکس کریں گے جب کے پی کے سرکاری ملازمین نے عدالت عالیہ پشاور آئی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن طاہر کی تو ریٹ پیٹیشن میں عدالت عالیہ نے قرار دیا since the deductions made from the petitioner is not declined by the respondent and the province of Balochistan has already promulgated an act in this respect therefore the act number 28 of 2014 and act number 5 of 2016 are having the retrospect effect being beneficial and the petitioner on the face of it seems to have been discriminated in view of this ریٹ پیٹیشن is allowed as pride for اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ جو کٹوتیاں سائلان کی کی گئی ہیں وہ مصول علیان کی طرف سے انکار نہیں کی گئی اور صوبہ بلوجستان پہلے ہی اس کے مطلق ایک ایکٹ نافذ کر چکا ہے اس لیے act number 28 of 2014 2014 اور ایکٹ نمبر 5 آپ 2016 ماضی کی طریق سے فیدہ دے رہے ہیں having retrospective being beneficial اور ظاہری طور پر لگتا ہے کہ سائلان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے اس تناظر میں ریٹ پیٹیشن جس طرح استدا کی گئی ہے منظور کی جاتی ہے لفظ retrospect کا مطلب کہ جو بینیفیشری کسی بھی حق ہے تو اس کو فیدہ ماضی کی طریق سے ہوگا اور اگر لفظ prospective effect ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ بینیفیشری یعنی فیدہ لینے والے کو فیدہ اس طریق سے ہوگا جو لکھ دی گئی ہے یا جس طریق کو عدالت فیصلہ کرتی ہے اس طریق سے مختصر یہ کہ جو سرکاری ملازمین قانون یا فیصلے سے پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے اس عدالت حالیہ پشاور آئی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا ہوا تو کے پی کے گورنمنٹ نے عدالت عظمہ میں سیول پیٹیشن دائر کر دی جس میں عدالت عظمہ نے قرار دیا کہ اور فاضل کانسل مسلوال احان کو سننے کے بعد ہم چیلنش ودا فیصلے میں کوئی غیر قانونیت اللیگیالٹی نہیں پاتے جو کہ فیصلہ میں مداخلت کا بیث بنے اسی طرح پیٹیشن خارج کی جاتی ہے تو سیول پیٹیشن خارج ہونے کے بعد خیبر پختونخواہ گورنمنٹ نے ریویو پیٹیشن عدالت عظمہ سپریم کورٹ میں فائل کی اس میں عدالت عظمہ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ردو ترجمہ کریں گے تو یوں ہوگا کہ نظر سانی کے لئے کوئی وجہ نہیں بنی نظر سانی درخواہ اسی طرح خارج کی جاتی ہے اس ریویو پیٹیشن کے اخراج کے بعد کے پی کے گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ عدالت عالیہ کے حکم کی روشن میں سائلان کو گروپ انشورنس کی رقم واپس کی جاتی ہے تو اب فیڈرل اور پنجاب والے رہتے ہیں اور وہ بھی عدالت عالیہ میں ریٹ آئی پیٹیشن دائر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ عدالت عالیہ اسلام آباد آئی کورٹ اور عدالت عالیہ لاہور آئی کورٹ بھی سائلان کی دادرسی کرے گی تو آپ میں جو کوئی ریٹ پیٹیشن دائر کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میرا موبائل نمبر سفر تین سو پنتالی تریسر چوئی چار سو تین زیرو تھیری فور فائب سکس تھیری ٹو دبل فور زیرو تھیری اور دوسرا نمبر زیرو تھیری ٹو زیرو ساون سکھ ڈبل زیرو ایٹ نائن سکس سفر تین سو بیس چھتر سفر سفر اٹھ سو چھانویں ہے رٹ کے لیے جو درست عویس درکا دیں ان میں ریٹائرمنٹ آرڈر اور سی این آئی سی کی کوپی ہیں ایک وضاعت کے سندھ سے فون آ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی گروپ انشورنس کی رقم نہیں ملی ہے اور کچھ کومنٹس میں بھی لکھا ہے تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ عدالت آلیہ سندھ جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق جو رٹ ہے پیٹیشن کے سائلان ہیں ان کو ادائیگی ہوگی اور عدالت آلیہ حکم کی روشنی میں اسمبلی قانون میں ترمیم کرے گی اور جب وہ نافذل عمل ہوگا تو باقی ریٹائر گورنمنٹ ملازمین کو تب گروپ انشورنس کی رقم ملے گی فی وقت جو رٹ ہے پیٹیشن میں سائلان تھے ان کو گروپ انشورنس کی رقم سندھ میں دی جا رہی ہے آخر میں ایک گزارش کے ویورز ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے میرے چینل پر صرف 1.5% سبسکرائب ویورز ویڈیو دیکھتے ہیں جبکہ 98.5% ویورز وہ ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو تو آپ دیکھتے ہیں تو اساں لفظائی کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں شکریہ As regards my fees and these repeticions which is very Carry and Nominal for retired government servant اہم بات یہ کہ میں صرف صوبہ پنجاب کے فیڈرل اور صوبہ پنجاب کے سوائی ملازمین کے کیس کر رہا ہوں دیگر صوبوں کے فیڈرل ملازمین کے کیس میں نہیں کر رہا لہذا وہ مجھرہتہ نہ کریں Thank you اللہٰفیس فیمان